چلیئے مفتی مکرم صاحب جو کی شاہی امام ہیں فتح پوری مسجد کی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ اپنے آپ میں یہ کیا ترک صحیح ہے کہ شادی سے پہلے صرف ایک بار ملنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ شادی زندگی بھر کا مل ہے اب آپ ایک باری میں انسان کو کیا جانیں گے یہ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ دوزک ہو جائے گی اگر آپ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے نہیں جات پائیں گے تو یہ کتنا جائز ہے آپ میں مفتی صاحب دیکھئے یہ شریعت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ نقل پر ہے یعنی جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے جو شریعت میں لکھا ہے اسے ایز ایٹیز ماننا اس میں عقل کو دخل نہیں ہے انسان کی عقل تو کچھ فیصلہ کرتی ہے لیکن انسان کی عقل دھوکہ بھی کھا جاتی ہے تو شریعت کے معاملے میں جو اللہ نے لکھ دیا جو دین بن گیا جو قانون بن گیا اللہ کا وہ ہمیشہ ہے اٹل ہے اور مسلمان کے لیے شریعت زندگی کے ابتداء سے لے کے بچپن سے لے کے مرنے تک تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مشرفی صاحب اس کا غلط انیلسس کر رہے ہیں اس فتحے کے ذریعے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی غلط اس کا وہ کر رہا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہ اگر یہ کہتا ہے کہ پرسنل معاملات پرسنل کا ہی نہیں ہوتے معاملات شریعت کے معاملے میں عالم کو یا کسی نیک آدمی کو بولنے کا حق ہے عمر بالمعروف اور نہیں آنے منکر قرآن شریف کا حکم ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کو خیر امت کہا گیا ہے تو یہ کہنا کہ بات بات پر فتحہ دینے سے اس کی اہمیت ختم ہوتی ایسا نہیں ہے اگر کوئی سوال پوسے گا تو اس کا جواب دیا جاں گا اس بات کا سمشیت میں آپ سے جواب چاہوں گا جو کی مفتی مکرم صاحب بول رہے ہیں سمشیت میں میں نے تو میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ میں جواب دے سکوں لیکن میں میں نے آپ کو میں پہرا تھا حضرت شاہ علی اللہ نے لکھا ہے حضرت عمر نے کہا کہ صرف امیر کو جو آدمی حکومت چڑا رہا ہے صرف یا حکومت کا اپوئن کیا ہوا ہے صرف اس کو حق حاصل ہے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود تو آپ امیر نہیں ہیں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ فتوے دے سکیں اسلام فتوے کا دین ہے فتوے کا دین نہیں ہے اسلام خدا شناسی کا دین ہے قانونی دعو پیچوں کا دین نہیں ہے اسلام تو ظاہر سے بات ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بحض گرم ہو رہی ہے چار بہت خاص مہمان چار جانکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شادی ایک سمویدنشیل مدہ ہے اور اگر اس سے مذہب جڑ جائے تو اس کی سمویدنشیلتہ لگاتار جڑ جاتی ہے اور ہم اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ چار خاص مہمان ہیں اور ہم لگاتار آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کچھ دیر پہلے آپ نے سانیہ مرزا کو اپنے پتا کے ساتھ دیکھا یہ وہی تصویر ہے اور ساتھ ہم آپ کو دکھا دیں گے جو آپ ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہی ساڑی ہے یہ وہی بھوشہ ہے جو سانیہ اپنی زندگی کے اہم دن کو پہننے والی ہیں موسیقی موسیقی